اگر آپ بھی وینکٹے شہیر کے شاندر شتک سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوسو وینکٹے شہیر نے وجہ ہزارے ٹروفی میں شتک جڑ کر سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے کیسے وینکٹے شہیر نے ایک توفانی شتک جڑ کر بھارتی کرکٹ ٹیم میں اب اپنی جگہ کو لگ بگ تیہ کر لیا ہے یہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے وینکٹے شہیر اور ہاردک پانڈیا میں کون ایک بہتر آل ڈاؤنڈر ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوسو بھارت دیش میں ہمیشہ ہی ایک سے بڑھ کر ایک گیندباز اور ایک سے بڑھ کر ایک بلے باز موجود رہتے ہیں یہ ٹیم میں دونوں ہی ڈپارٹمنٹ میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن کیول آل ڈاؤنڈرز کی کمی بھارت دیش میں ہمیشہ رہی ہے پانڈیا بھارتی کرگٹ ٹیم کے سب سے سفلتم آل ڈاؤنڈر میں سے ایک مانے جاتے ہیں لیکن اب لگتا ہے کہ پانڈیا کی جگہ لینے کے لیے ایک پریابت آل ڈاؤنڈر کی خوج بیزی سیائی سیلیکٹرز کی پوری ہو چکی ہے اس تو اس کھلاڑی کا نام اور کوئی نہیں بلکہ وینکٹے شہیر ہے جس نے وجہ ہزارے ٹروفی میں تہلکہ مچا کر ساؤت ایفریقہ دورے پر آڈیای ٹیم میں اپنی جگہ کو تو لگ بگ تیہ کر لیا ہے کو بتا دے کہ اس سمیں بھارت دیش میں وجہ ہزارے ٹروفی کھیلی جا رہی ہے جہاں پر آئی پیل کے ایک سے بڑھ کر ایک نامی گنامی کھلاڑی کھیل رہے ہیں ان میں سے ایک ہے وینکٹے شہیر جو کی فیلحال مدھے پردیش کی ٹیم سے کھیل رہے ہیں مدھے پردیش کی ٹیم سے کھیلتے ہوئے اس کھلاڑی نے ایسا تہلکہ مچا کر رکھ دیا کہ ہر کوئی ان کا دیوانہ ہو چکا ہے کو بتا دے کہ وجہ ہزارے ٹروفی کا یہاں مقابلہ مدھے پردیش اور کیرل کی ٹیم کے بیچ میں کھیل گیا کیرل کی ٹیم نے ٹاؤس ڈیتا اور گیند بازی چن لی مدھے پردیش کی ٹیم کی طرف سے جب چوتھے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے قطع کی ٹیم کے مشہور اور ڈراؤنڈر وینکٹے شہیر نے میدان پر قدم رکھا تچوکے اور چھکوں کی ایسی برسات ہوئی کے دیکھ کر سب حیران تھے سو وینکٹے شہیر نے اکیلے کیرلہ کی ٹیم کے ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی کی جم کر دھنائی کر کے رکھ دی سمیں پر ان کا شٹرائک ریٹ ڈیڑھ سو سے زیادہ ہو چکا تھا اپنی اسی توفانی پاری کو جاری رکھتے ہوئے بڑی تیجی سے پہلے وینکٹے شہیر نے اپنا اردشہ تک پورا کیا اور پھر چوڑاسی گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ہی سات چوکے وہ چار چھکوں کی مدد سے لگ بگ ٹیڑھ سو کے سٹرائک ریٹ سے ایک سو پارہ رن بنا دیئے جس کی بدولت مدی پردیش کی ٹیم تین سو کے پار پہنچ گئی اسی بات ہے کہ پہاڑ جیسے لکشے کو چیز کرنے کے لیے کیریلا کی ٹیم کو بڑی پارٹنرشپ کی ضرورت تھی لیکن وینکٹے شہیر کی یہ پاری ایک میٹ جتاو پاری ثابت ہوئی اس کے بعد دوستو کیریلا کی ٹیم لکشے تک پہنچنے کا پریاس تو کر رہی تھی لیکن مقابلے کو پورے چالیس رنوں کے انتر سے ہار گئی لیکن اس جیت میں سب سے بڑا یوگدان وینکٹے شہیر کا رہا جنہوں نے چوراسی گیند میں ایک سو پار رن بنائے اور ونڈے کرکٹ میں شامل ہونے کے لیے اپنی دعویداری کو ٹھوک دیا ہے پرانتو دوستو وینکٹے شہیر کی اتنی طوفانی پاری کو دیکھتے ہوئے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا انہیں ساؤت ایفریکہ دورے کے خلاف ونڈے ٹیم میں شامل کرنا چاہیے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو تنے واد